السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میتھ ٹوٹسن سینٹرز آئی ام پروفیسر طاور حیمان ہم جی کیا حال ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب خیرگی صحیح ہوں گے تو ہم میتھ کر رہے ہیں ٹو 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 کا میتھ ہے اور مارے پاس جو اس کا کوٹ ہے وان ٹو ٹری ہے اس کے اندر فوڈ، اسٹرمنٹ، لیکٹریکلز، کمپیوٹرز زیادہ طرح اس میں یود ہوتا ہے کومن ٹرنالوجیز ہیں اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ کوٹسن کرتے ہوئے جی مارا آج کوٹسن نمبر ایٹین ہے ہم نے سیونٹین کوٹسن جو ہنا وہ سول کر لیے ہیں اور یہ ایٹین کرتے ہیں اگر پیپر پوائنٹ ویو سے دیکھا جائے تو پیپر میں لکھا ہوتا ہے اس نے کہ آپ نے ٹوانٹی سیون جو ہمیں دیتے ہیں اس میں سے ہم نے ایٹین سول کرنے ہوتے ہیں تو مارا یہ لاسٹ کوٹسن بنتا ہے اس کوٹسن سے آپ سے پیپر پیٹنر کے لئے آسی ہے جو سول کرنے ہوتے ہیں لیکن ہم انشاءاللہ پورے ٹوانٹی سیون کے ٹوانٹی سیون ہی سول کریں گے تاکہ ان میں سے کوئی بھی پیپر میں اگر آپ کو آئے کسی بھی چیپٹر کا آپ آئے تو کر سکیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے میرے چیلن کو سبسکرائب کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے چلتے ہیں یہ در دیکھیں کیا کہہ رہا ہے جی بسم اللہ کیا کہہ رہا ہے زیفرو میری اینگل کیا کہہ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے گز روقای ہائیں کس کا سمالسٹ آنگل ہے چھوٹا آنگل مجڈ کرنا ہم نے میری کرنا ہے اور کس کا ایک ٹرائنگل سے دیوئے ہیں کیída رو گیا ہے ساید آنکھ آنکھال کی site اس کا دفعہ سب سے چھوٹی اس کے ساید ہوگی اس کے اطلقہ autigo ہگا وہ دے اے پاس آنکھ ہ گا اب دیکھو اگر ہم اس کو values لیں گے تو first والی کو ہم a کہیں گے second والی کو b third والی کو ہم کیا کہیں گے c کہیں گے a long alpha b long beta c long gamma ہم نے small value مہرے پاس کیا بنی a لولی بنی ٹھیک ہے تو مہرے پاس جو close alpha ہوگی اس کی value angle ہوگا نا سب سے smallest angle ہوگا تو ہم نے وہ find کر لیا کرتے ہیں لٹکیا میں نہیں یہاں پہ a میرے پاس آگیا 12 b آگیا یہاں پر 13 and c یہاں پہ آگیا 14 ساری کسی طرح نا میٹرز کندھا ہے اب ہم لیکھیں گے the smallest site is a is equal to 12 then the smallest angle is a long alpha وہ کہا گا cause alpha smallest angle جو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر find کرنا ہے اس کے لئے ہم کیا use کریں گے یہاں use کریں گے cosine of the angle کے جو مہرے پاس اس کا la ہے cosine جو ہے وہ la use کریں گے یعنی کہ la of cosine کہلیں اس کو la of course یہ کیا آئے گا اس کے اندر alpha نکالنے کے لئے call alpha یہ ہوتا ہے جی جو a alpha یعنی a long جو a والے set ہوگی اس کو منس لیں گے یہ ٹکنیک اس کو یاد کرنے کی یعنی پھلے b square پھر c square منس a square آئے گا اور جو پوسٹی ہے وہی نیچے آئے گی 2 b and c scale نہیں یہاں پہ آئے گا b and c یہ اس کا فامول آتا ہے value fill کریں گے اس کے اندر b کی value مہر پر کتنی ہے 13 c کی value 14 a کی value 12 2 b مہر پاس ہے 13 and c ہے جی 14 اب ٹوٹل کوسٹن جو ہم ٹیلیٹر پہ سول کر لیں گے آگے یہ سی فیلیٹر 169 جیسے ہم اس کو کرتے ہیں 144 بھی اس کا آتا ہے ٹھیک ہے 186 کو رنجم پلس کرنے سے لیکن ہم کیا کریں گے ساڑا خیلیٹ پہ کٹھا ہی کر لیں گے 13 اس کا سکیل لیں گے پھر پلاس 14 اس کا سکیل لیں گے مائنس 12 اس کا بھی سکیل لیں گے equal to یہ کیا اس سارے کا انصر آ رہا ہے یہ آ رہا ہے 2 2 1 اس سارے کیا آ رہا ہے 2 13 14 equal to 3 6 4 2 2 2 2 1 کو ڈوائٹ کیا اس کی اوپر ہم نے تو یہ کیا آ رہا ہے یہ آ رہا ہے 0.6071 1 اس کی ویلیو آ رہا ہے ٹھیک ہے چیک کر دو اسی ویلیو کو ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہم نے یہ کوز یہ آ گیا جی کوز کوز ادھر آگے انورس ہو گیا ابھی کوز ادھر ادھر نہیں آتا ہوتا ہم کیا کرتے ہیں applying کوز انورس بو سائٹس آپ سمجھے ہوگا اس میں کیا ہوگا کوز انورس یعنی کہ ادھر بھی کوز انورس پلائی کیا آتا ہے جب ہم ادھر کوز انورس پلائی کرتے ہیں یہ ایک فنکشن ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی ہم جب کوز انورس پلائی کرتے ہیں یہ آئے گا 0.0671 یا ہمارے پاس یہ کوز انورس کا انورس سے ختم ہو جائے گا تو یہ کیا آ جائے گا ایلف آ جائے گا اس کی میننگ سے ہوا نا وہ ادھر ادھر والے نہیں ہوتے ہیں تو ہم یہ لکھتے نہیں اس میں لکھنے ضرور نہیں ہوتی لکھتے نہیں ہم کہتے ہیں یہ اس کا یہ انورس ہو گیا تو لکھنے بہتر ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیسے نکالنا کلیوٹر کو پر یہ انورس پلی بیلیو کیسے آتی ہے ذرا دیکھ لیں گے کلیوٹر اگر آپ کو اس میں نظر آ جائے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں نظر آ جائے یہ ہے جی فوکس کر دے کلیوٹر کو تو یہاں میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو کیسے نکالنا اس کو ہم نے یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس یہ شیفٹ شیفٹ اور یہ قوز یہ انورسہ آ گیا کسنا نشہ میں نے اس کا ہے پوائنٹ سکس زیرو سیون اینڈ ون یہ اس کو میں نے کیا ایکول ٹو یہ آ گیا میرے پاس ففٹی ٹو پوائنٹ سکس ون نائن ایٹ نائن یہ آ گیا اس کا اگر میں اس کی بنانے ہوں منٹ سیکنڈ بنانے ہوتا یہ کمو والی کی ہوتا ہے یہ کمو بنے ہو یہ دیکھیں اس کے انتر یہ کی کمو والی اس کی کو پریس کروں گا میں تو میرے پاس یہ دیکھو یہ میں پریس کیا تو یہ کیا آ گیا ففٹی ٹو ڈگری ثرٹی سیون منٹ اینڈ سیکنڈ فرسٹ والا ڈگری پڑیں گے سیکنڈ والا منٹ پڑیں گے ثرڈ والا سیکنڈ پڑیں گے کیونکہ کمو میں دیکھیں پہلے والا ڈگری بنی ہوئی ہے پھر ایک کمو ہے پھر دو کمو کلوز دی ہوئے فرسٹ والا ڈگری پھر منٹ پھر سیکنڈ ایسے پڑھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر میں دوبارہ پھر پیس کروں گا تو رسٹ ویلی پھر وہی پیچھے والی ویلی آجائے جی پہلے آئی ہوئی تھی اچھا جی تو اس کا کیا آیا ہے یہ آگیا ہمارے پاس ففٹی ٹو پوائنٹ سیکس ون نائن ایٹ اس کو میں نے کنورٹ کیا اس کے اندر تو یہ آگیا تھا یہ پھرس کیا کو مولکی میں نے بھی کرکیا آیا تھا تو کتنا آگیا تھا یہ والا یہ آگیا تھا ففٹی ٹو ڈگری اینڈ ٹھرٹی سیون مینٹس اینڈ الیون سیکنڈ جو اس کے بعد پوائنٹ کے بعد آگے ویلی لکھی ہوئی ہے سیکس ون اس کو لکھنے کی ضرورت میں ہوتی ہے بس یہاں تو ہی کافی ہوتا ہے لیں یہ مارے پاس کا آنسر آگیا ٹھیک ہے یہ مارے پاس کون سا لائے ہے جب بھی مارے پاس تھری سائٹس دیں ہوں تینوں سائٹس دیں ہوں کوئی اس میں اینگل نہ دیا ہو تو اس کے اندر کوئی بھی آپ نے اینگل فائنڈ کرنا ہو تو لا آف کو سائن ہی یوز کرتے ہیں یہی آپ کے کورس میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو یاد کرلیں آپ اس کے بعد مارے پر نیکس کیا کہہ رہا ہے نیکس ہے فائنڈ اے ایف بی اس اکل ٹو فائیف سی اس اکل ٹو ٹھرٹی فور اینڈ ایلفہ اس اکل ٹو دیا ہوا فٹی ٹو ڈگری اب یہاں دیکھیں اس نے کیا ویریو دی ہوا ہی ہمیں کہ اے کو میں نے فائنڈ کرنا ہے اور بی دیا ہوا ہے سی دیا ہے اور ایلفہ دیا ہے اب یہاں ایک میں آپ کو بہت ہی امپورٹن پوائنٹ پر لگاؤں گا ایک ٹکنیک اس کی ہے کہ ہمیں اس کی لا کی پہچان کرنے کے لئے کون سا لا لگتا ہے تو ہم نے کیا مائنڈ میں رکھنا ہے اب یاد رکھیں یہ بات یہاں پر کہ مارے پاس اگر اے اس نے فائنڈ کرنے کا دیا ہو اس کے مطلقہ انگل ہو یعنی کہ اے لانگ ایلفہ ہوتا ہے بی لانگ بیٹا ہوتا ہے سی لانگ ڈیمہ ہوتا ہے اگر اس کے مطلقہ انگل ہے اے ہے تو مارے پاس کیا ہے ایلفہ اس نے دیا ہو دیا ہو ہے اور رمیننگ جو ٹو سائیڈز ہوں یعنی کہ اے کے علاوہ کیا بی اور سی وہ بھی دی ہوں ہم کیا یوز کریں گے لا آف کسائن یوز کریں گے لا آف کسائن یوز کریں گے ہم سائیڈ کے لئے یہ تھا فار اینگل ہم اس کی یوز کریں گے ہم سائیڈ کے لئے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں بھی آپ اس کے اندر ہمیں لکھیں گے اس کے اندر جی کہ یوزنگ لا آف کسائن یہاں پہ کیا آئے گا یہ اے فار اینگل کرنا اے سکیئر ایکول ٹو آئے گا بی سکیئر پلاس سی سکیئر منس ٹو بی سی کوز ایلفہ یہ اس کا فارمول ہے بی ہمارے پاس کیا یہاں پہ دیا ہے فورٹی فائف اس کا سکیئر آ جائے گا سی یہاں پہ کیا دیا ہے تھلٹی فور اس کا بھی سکیئر آ جائے گا ٹو فورٹی فائف تھلٹی فور کوز فپٹی ٹو ڈگری یہ اس کا آ جائے گا کتنا آئے گا در دیکھیں اب اس کو بھی کلوٹ رسول کرے گا اس سے ہی کرنا آسانی سمجھتا ہے تو دیکھو فورٹی فائف ایڈ سکیئر میں نے کٹھا ہے فورٹی فائف کا سکیئر پھر پلاس پلاس تھلٹی فور ایڈ سکیئر پھر کیا میں نے مائنس ٹو ملٹیپلائنگ بائی فورٹی فائف ملٹیپلائنگ بائی تلٹی فور ملٹیپلائنگ بائی کوز ففٹی ٹو اس ایکول ٹو یہ آیا ہمارے پاس ओن ٹو نائنس سیون پوائنڈ زیرو سی ون فائی ایٹ ٹو ا ایڈ ایکول ٹو کیا آئے گا سکیئر روٹ لینے سے ہم اسکم یہ سکیئر روٹ لکھیں ہینے سکیئر روٹس اور یہ آنسر اس ایکول ٹو یہ آگیا 36.015 یہ کیا آگئی اے کی ویلیو آگئی انڈ ہو گیا جی ٹھیک ہے میں آپ اس کے ہمارے دیتا ہوں یہاں پہ لا آف یہاں پہ آجاگا میرے پاس کو سائن کیا ہوتا یہ لا آف کو سائن کیسے لیتے ہیں اس کے اندر یہ لفنے میں کیا ہو رہا یہ آگیا یہ کیا آج کری فار سائیڈ کے لیے a² ضکل ٹو ہوتا ہے b² c² منس 2 bc کوز آلفا اس کے بعد b² ضکل ٹو کیا آئے گا a² پلس c² منس 2 ac کوز بیٹا c² یہ آئے گا a² پلس b² منس 2 a b کوز γہمہ یہ تین سیڈے مارے پر کس کے لیے ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں فار سائیڈ سائیڈ کو استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں آگے دیکھیں کیا کرتے ہیں اس کے اندر یہ کوز تو اس کے لیے ہوتی ہیں کوز بیٹا یہاں پہ کیا آئے گا اس کا یہ آئے گا a² پلس c² منس b² over 2 ac last منہ پاس کیا اس کا آئے گا کوز گیمہ تو کوز گیمہ کیا آئے گا یہاں پر a² پلس b² منس c² نیچے اس کی آئے گا 2ab جو ہم نے angle find کرنا ہو اس کی انتلقہ side کیا ہوگی منس ہوگی اور post-it side ہی اس نیچے آئے گی basin کی اور یہاں پہ جو angle یعنی جو side find کرنے گی اس کی انتلقہ angle دیا ہوگا اگر a find کرنی ہے alpha ہوگا b find کرنی ہے beta ہوگا c find کرنی گیمہ گیمہ ہوگا یہ مارے پاس کیا تھا یہ far angle یہ angle find کرنے کے لئے far angle ٹھیک ہے اب یہ لا ہے یہ میں نے اس لئے لکھے دیا آپ کو اس کے علاوہ اگر اور value آج اور بنتی ہو تم fit کر دی اس کے انتلقہ میں شبیل سٹار میں بتا دیا کہ جو side دی ہوگی انتلقہ angle دیا اور منی two sides ہوں a اور یہاں کہتا solve triangle اب جب triangle solve کا آج تو six element complete کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھو six میں تھے three اس side ہوتی ہیں اور three اس کے angle ہوتے ہیں یہ complete کرنا ہے تو تمہاری triangle کیا ہوگی solve ہو جائے گی تو دیکھو اس میں کیا دیا آواز نے تو اس میں کیا کیا ہے جی gamma a c b beta find کرنا اور جی اس کے اندر alpha find کرنا اور جی اس کے اندر b find کرنا یہ چیزیں اس کے اندر find کرنی ہم اس کے علاوہ یہ love میں نے sign تو آپ کے خواہ دیا دوسرا love sign ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم اس کو triangle جو ہے right triangle پیتھاؤگورین theorem کو استعمال کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کوئی condition نہیں ہے جس طرح easy لگے ہم کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں دیکھتا ہوں اس کے لیے کیا ہم triangle سے بھی کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں یہاں پہ law of جو sine وہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ law sine میں ریپس کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a over sine alpha equal to b over sine beta equal to c over sine gamma پیپر کے اندر یہ law کو sine اتنا short قصد دینا بھی آئی تو صرف یہ لکھنے کے لیے define the law co sine آپ نے لکھ دو یوزوں نے یا first two سکتے ہیں last two سکتے ہیں یا first last two سکتے ہیں نہیں کہ اس طرح یہ یا یہ دونوں ایسی آسکتے ہیں اس میں use کرنے کے لئے value کے لئے value compare a a a alpha find c c c gamma دیکھیں اس کی دونوں value fill ہوتی ہیں اس کی ایک value ہوتی یہ دونوں ہم کیا کریں گے اس میں use کر لیں a over sin alpha is equal to c over sin gamma a کتنا دیا ہے five sin alpha ہمارے پاس find کرنا c کتنا ہے 13 اور sin gamma کتنا ہے 90 یہ five ایسی آجیے گا sin alpha 13 یہ کتنا ہوتا one ہوتا sin 90 نکاس دیں cross multiplication five 13 sin alpha اس کو نہیں چیئے لے آئے five over 13 equal to sin alpha applying sin inverse both sides sin inverse five over 13 equal to alpha sin inverse یہ آگیا کتنا تک سوٹ کرتے ہیں کیسے کریں گے پھر ہم divide کریں گے 5 dividing by 13 is equal to اس ہی value کریں گے shift sin inverse and equal to یہ مرے پاس کیا آگیا یہ آگیا ٹوانٹی ٹو پوائنٹس سکس ون نائن ایٹ اگر ہم نے اس کو بنانا ہو منٹ سیکنڈ میں کمو والی کی پر سپلیں گے اس کے اندر یہ آجائے گا ٹوانٹی ٹو ڈگری کمو سکر مرد کیا آگیا یہ اس کے بعد کیا کرنا ہم لیں جی مرے پاس alpha تو ہو گیا یہ نکل آئی اب رہے گی آگے ولی کون 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 تھے بھی رہے گئے اور beta رہے گیا جب بھی مرے پاس دو angle تو angle آجا ہم کیا شکر three angles equal to 180 وہ اس کو ہم مارے پاس کیا ہے اس پر ہم ہے الفا مارے پاس ہے گیما مارے پاس ہے کیا نہیں ہے بیٹا نہیں ہے بیٹا ادھر رہنے دیتے ہیں ایسے یہاں لکھتے ہیں 180 منس گیما منس الفا 180 منس 90 منس 22 ڈگری and 37 minutes 11 seconds یہ میں نے یہ ویڈک چھوڑ کے یہ کیوں لکھی ہے اس کی ریزن ہے کہ آپ میں یہ کلیٹو بھی لکھنا سکھانا چاہتا ہوں مجھے کیسے لکھتے ہیں اس لیے دیکھو یہ کیا لکھتا ہوں کلیٹو کو سوال میں آپ کے پاس کلیٹو لیا آتا ہوں آپ کو سمجھ آجے دیکھیں اس کے اندر کیسے میں کلیٹو کو سوال دیکھو یہ کیا لکھا میرے پہلے 180 180 آگیا منس 90 یہ 90 آگیا اس پاس منس یہ کتنا ہے 22 پھر اس کو پیس کر رہے پہلے ڈگری پھر کیا ہے 37 یہ minutes اس کے بعد کیا ہے 11 پھر اس کو سیکنڈ یعنی کہ تینوں دفعہ ایکی کی پرس کی گئی ہے تو اسے ایکول کریں گے یہ مرے پاس آنسر آگیا اس کا اگر اس کے minutes سیکنڈ بنانے ہو پھر اس کی کو پرس کر دیں گے یہ 67 ڈگری 22 minutes and 49 سیکنڈ بن جائے گے ٹھیک ہے جی اس کا آگیا جی والا جی 67 ڈگری 22 minutes and 49 سیکنڈ یہ مرے پاس کیا آگیا بیٹا آگیا کیا رہ گیا جی اب سوال کرنے میں ہاں جی بیٹا ہو گیا ہے جی اس کے علاوہ alpha ہو گیا بی رہ گیا جی اب بی کے لیے compare کریں گے یہ آ دے گا ہمارے پاس ہم یہ اوٹ کریں گے اسکنڈر جی بی اوور سائن بیٹا ایکول ٹو سی اوور سائن گیمہ ویلی پوڑ کر لگتے ہیں اسکنڈر جی بی ہم نے find کرنا ہے بیٹا کی ویلیو مارے پاس ہے جی وہ ہے 67 ڈگری 22 minutes 22 minutes 22 minutes and 49 seconds یہ ویلی دیکھ دی میں نے پوائنٹ میں لکھتے ہیں اگر ہم نے ویسے آپ اتاو رہا ہوں سوالے لکھنے کا لکھنے کا لکھنے آج ہو آجائے سی مارے پاس کتنا دیا اسکنڈر اور جی گیمہ ہمارے پاس کتنا ہے نائنٹی تو کلاس مٹی بھی ہم کرتے ہیں اس کو اس کے ساتھ تو یہ کیا آجائے گا یہ بی سائن نائنٹی ایکول ٹو تھلٹی سائن سکسٹی سیون ڈگری 22 minutes and 49 seconds اس کا کیا آجائے گا یہاں پہ دیکھیں سیکنڈر ایکول ٹو سائن نائنٹی ایکول ٹو ون کی ہوتا ہے یہ کیا آجائے گا یہ کیلوٹر بے ملٹی پلائی دال لیتے ہیں یہاں رہا ہے تھلٹین یہ تھلٹین ملٹی پلائنگ بائی سائن سکسٹی ون یہ سکسٹی سیون ساری سکسٹی سیون ڈگری یہ ڈگری پس کر دی ٹو ونٹی ٹو منٹ فورٹی نائن سیکنڈ اس ایکول ایکول ٹو آگیا مارا پاس ٹو اور یہ بیس ایکول کس کیا آجائے گا ٹو لیں جی مارے ٹرائنگل کیا ہوگئی ہے سالو ہوگئی ہے ٹری اس نے ویلیوز دیو نہیں تھی ٹری ہم نے فائنڈ کرنی تھی ون ٹو ٹری یہ ہم تینوں ویلیو فائنڈ کر لی اور ایک علاہ لگایا ہم نے لا آف سائن ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو درہ واج کریں اس کو اچھی طرح اس کو اور اگر مسئلہ بنے تو میں کمینٹ سیکشن کا اندر لازمہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ کوئی پابلم اس کے اندر ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اوکر جی اللہ حافظ